کیا کمال بات ہے اور کیسا لطف آئے گا کہ آج جت کے بارے میں جب آل بتائے کیونکہ آل سے بہتر جو ہے وہ جت کے بارے میں کوئی بتلا نہیں سکتا تو ذرا آغاز کیجئے صاحب آپ کے ہی بزرگوں کا تذکرہ ہے اور آپی کے ذریعے سے ہمیں فیضان چاہیے حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی خاندانی عظمت ہم تو کیا بیان کریں گے آپی کا خاندان عظمت بتائیے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو اوصلی علی رسول کریم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اور حضرت شیخ محقق نے فرمایا ظاہر از اہل بیت نور نبی ہم چو در ماہ نور خرشید است از ازلتہ عبد بود ظاہر ذاں کے این نور نور جاوید است شیر شاہ سید السادات جلال الدین والملت حیدر ثانی میر سرخ سرخ پوش گلے سرخ نام مبارک آپ کا اپنے جد امجد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام مبارک قارق پر حسین تھا نسباً حسینی مشرباً حسینیہ سلسلہ سمہ سہروردیہ سلسلہ اور مذہباً حنفی تھے پانچ سو پچانوے ہجری میں بخارہ میں آپ کی ولادت با سعادت حضرت سید علی ابو المعید رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہوتی ہے اٹھارہ پشتوں سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ واجل کریم اور نو پشتوں سے حضرت امام علی نکی علیہ السلام تک آپ کا نسب مبارک جاتا ہے جنہید بھائی ان حضرات میں جو آپ کے آباؤ اجداد ہیں پہلے سات نام تو وہ ہیں کہ حضرت علی حضرت امام حسین پھر علی زین العابدین پھر محمد باکر پھر جعفر پھر حضرت موسیٰ قاظم پھر حضرت امام علی رضا یہ ایسے نام مبارک ہیں اگر مجنون پر پڑھے جائیں تو اس کا دیوانہ پن جاتا رہے اور پہلے جو دس اعمہ اتھار ہیں بشمول حضرت امام محمد تکی اور حضرت امام علی نکی یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کی مہرے ولایت جب تک کسی کی پشت پر نہ لگے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں فرمایا اور حضرت امام علی نکی جو آپ کے جد امجد ہیں ان کے دو سیبزادے تھے حضرت امام حسن اسکری اور حضرت مرتضی آزم جعفر ثانی حضرت امام حسن اسکری کی وسال کے بعد جو نسبت حسینیہ تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے سلسلہ بسلسلہ آپ تک پہنچتی ہے اس کے جو منبع فیوزات و برکات ہوئے وہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مرتضی آزم جعفر ثانی ہوئے اور حضرت مرتضی آزم جعفر ثانی یہ وہ شخصیت مبارکہ ہیں جو جد امجد حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری کے بھی ہیں اور جد امجد حضرت کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بھی ہیں اور جد امجد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بھی ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ حسینیہ نسباً آپ کے اولاد میں جاتا ہے والد سے بیٹے بیٹے سے پھر بیٹے اس کی یہاں تک کہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ تک یہ پہنچتا ہے اور لطیف اشرفیہ میں حضرت جہانگیر اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ حضرت سید جلال الدین سلسلہ عالیہ حسینیہ کے منبع و فیوزات و برکات حسینیہ آپ تھے اور حضرت مختوم جہانگیر رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد میں شب برات نسباً یہ جو ہے وراست میں تھی کہ ہم ہر سال شب برات کا ہمیں ادراک ہوتا تھا اور یہ فرماتے تھے یہ ہماری کرامت نہیں ہے بلکہ میرے جد ایمجد حضرت سید جلال الدین سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ادراکو حاضح لیلہ میراس لنا لرسول الیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری میراس ہے ہماری کرامت نہیں ہے اور قبلہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ تو حضرت آپ کے جو والد گرامی ہیں حضرت سید ابو المعید رحمت اللہ علیہ نے فرمائی اور پہلی بیعت بھی سلسلہ علیہ حسینیہ میں آپ سے ہی آپ بیعت ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم بھی آپ سے اور علماء جو نجد اپنا اس کے بخارہ کے تھے ان سے حاصل کی آپ تو مادرزاد ولی ایک بات ہی بتائی ایک بات ہی بتائی آپ مادرزاد ولی تھے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کوئی سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو چھٹی اور ساتھوی صدی ہجری یعنی پانچوی چھٹی اور ساتھوی یہ بڑی ٹیبلنز کی صدیہ تھی بڑی فتنے کی صدیہ تھی اور خاص طور پر یہ جو چھٹی اور ساتھوی صدیہ ہجری ہے یہ چنگیز خان کا دور اور یہ ساری تاتاریوں کا فتنہ یہ بتائیے کہ اس دور میں ایسا لگتا ہے اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ انتخاب خداوندی ہے ہم نے نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ پر پروگرام کیا انہوں نے بھی ماورا ان نہر میں بہت کام کیا اس حوالے سے ظاہر ہے ان کی اولادوں چنگیز خان کی اولادوں کو دین اسلام میں داخل کیا اور آپ کا ایک بڑا کردار اس پر آگے جا کے بات کریں گے لیکن ان حالات کا بتائیے جن حالات میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے یہ جو حالات تھے یہ وہ زمانہ تھا جب سمرکند بخارہ پر تاتاریوں کی جلغار شروع ہو چکی تھی اور یہ چھے سو سترہ ہدری میں چنگیز خان نے بخارہ کو فتح کیا اور آپ کے والد گرامی چھے سو پندرہ میں وصال ہو گیا تھا اور حضرت جو ہیں اس وقت سفر پہ تھے نجوے اشرف اور مدینہ منورہ اس طرف چھے سو سترہ میں بخارہ کو چنگیز خان نے فتح کیا اور اس نے صرف شہر کی لوٹ مار پر یہ اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ بخارہ کے باشندوں جو ہیں ان کو بھی ظلم و ستم اور زیادتی ان پر کی مساجد کو آگ لگائی گئی کلام اللہ جو ہیں ان کو جلایا گیا اس ہنگامہ خیز حالات میں جو ہیں حضرت کا تبلیغ کرنا وہاں پر ممکن نہیں تھا بلکہ کسی کا بھی اس وقت ممکن نہیں تھا اور سب حضرات نے وہاں سے ہجرت کی تھی اس وقت